سیاچین گلیشئر اس جگہ کے بارے میں زیادہ تر لوگ صرف کچھ باتیں سنی ہیں انمیسٹری کے آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ سے سیاچین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں شیئر کریں گے جن کو جاننے کے بعد وہاں دن رات رہنے والے بھارتیس سینہ کے لیے آپ کے دل میں سمبان ہزار گناہ بڑھ جائے گا آخر کیسا ہوتا ہے ایک فوجی کیا ہوتے ہیں ان کے جس بات آئی آج تھوڑا سا مائے نکال کر ہمارے ریال ہیروز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ہمارے ویر جوانوں کے لیے چنوٹی یہی شروع ہوتی ہیں جہاں پر دن میں تاپ مان مائنس 30 ڈیگری سیلسیس اور رات کو تاپ مان مائنس 70 ڈیگری سیلسیس ہوتا ہے جہاں خون سوک جاتا ہے آنکھیں دھندلی ہو جاتی ہیں جہاں ہم عام آدمیوں کے لیے پندرہ منٹ بھی زندہ رہنا ناممکن ہے وہاں کھڑا ہوتا ہے ایک فوجی سمندر تٹ سے 18 ہزار پھٹ اوپر جہاں پر پانی پینے کے لیے بھی سٹوب میں برف کو گلا کر پیا جاتا ہے ان پرستیتیوں میں بھی دشمنوں کا سامنا کرنا اور ان کو اندر آنے سے روکنا اور ضرورت پڑھنے پر اپنے دیش کے لیے اپنے جان کروان کر دینا یہ ہوتا ہے فوجی سیاچین کے ایک طرف ہے پاکستان جن سے اس دیش کو بچانے کے لیے فوجی مائنس 50 ڈیگری پر بھی آکے کھول کر کھڑے رہتے ہیں سیاچین میں برف کی طوفان آنے پر وہ تین سے سات ہفتے تک رہ سکتا ہے برف کی طوفان آنے سے سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے ہوا چلتی ہے جہاں عام لوگوں کے لیے کھڑا ہونا بھی ناممکن ہے وہاں سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے ایک فوجی برف کے ریگستان جہاں کچھ نہیں اگتا کھانا دینے کے لیے ہر روز ہیلی کا پرس آتے ہیں تین سے پانچ منٹ رکھتا ہے سیناؤں کے لیے کھانا اور ریسن فیک کر چلا جاتا ہے برف کے پہاڑ کب دھس کر کس آرمی کیمپ کو اپنا شکار بنا لے کب چلتے وقت برف کے اندر دھس جائے اپنے موت کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس دیش کے آدمیوں کی چین کی نیند دینے والے انسان ہے فوجی جب ہم دس ڈگری سلسیس میں رات کو ڈینر کر کے بیڈ میں رجائی کے اندر ہوتے ہیں تب سیاچین گلیشئر میں مائنس سیونٹی ڈگری میں سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے ایک فوجی مائنس فیپٹی ڈگری سلسیس جہاں یاد داست کمجور ہو جاتے ہیں تھنڈ کے وجہ سے بھوک نہیں لگتا سانس پھولنے لگتا ہے اگر بیمار پڑ جائے تو ہیلکاپٹر آکے ہسپیٹل لے کر جائے گا اسی بھروسے پر ایک فوجی شیر کی طرح کھڑا رہتا ہے تاکہ ہم سرکشت رہ سکیں یہ ہوتا ہے سپاہی سیاچین میں پوسٹنگ کے وہ تین مہینہ ایک سپاہی نہا بھی نہیں سکتا کیونکہ اگر بینا پروڈکسن کے مائنس سیپٹی ڈگری میں دو منٹ بھی رہتے ہیں تو شاید ہم اس بھارت کے ایک ویر جوان کو کھو دیں گے ایک عام آدمی کے لیے وہاں رہنا ناممکن ہے سیاچین جانے سے پہلے پانچ ہفتی کی ٹرننگ کے بعد جب ایک سپاہی کو سیاچین بھیجا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے فیملی کو یاد کرتا ہوگا ایک فوجی کسی کے پاپا ہے تو کسی کے پتی تو کسی کے بیٹا ہے تو کسی کے بھائی ایک بار اپنے دل سے سوال کر کے دیکھئے گا کیا وہ اپنے تنخوا پچاس زار روپے کے لیے اپنے موت کو اپنے ہاتھ میں لے کر مائنس سیونٹی ڈگری سیلزیس میں سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے جی نہیں ایک عام آدمی اور ایک فوجی میں یہی فرق ہوتا ہے اپنے دیش کے لیے ان میں جو جذبہ جو پیار جو جنون ہے اس سے بنتا ہے ایک سپاہی دن ہو چاہے رات دھوپ ہو چاہے تھنڈ ریگستان ہو چاہے جنگل برف ہو چاہے بارش ہر موسم میں ہر جگہ پر ہر وقت اس تیش کے رکشہ کے لیے ہمارے لیے کھڑا رہتا ہے ایک فوجی عام انسان صبح اٹھتے ہیں دن بھر کام کرتے ہیں گھر آکے سو جاتے ہیں بہت کچھ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کرنے ہی پاتے لیکن آج سے ایک کام ضرور کیجئے گا جب صبح اٹھے تو اپنے بھگوان اللہ جیسس کرائیسٹ یا پھر وائے گرو سے یہ پراتھنا کرنا کہ آج کوئی فوجی صحید نہ ہو آج کسی ماں کو اپنا ویر بیٹا نہ کھونا پڑے آج کسی بہن کو اپنا بہد اور بھائی نہ کھونا پڑے آج کسی عورت کو اپنا پتی نہ کھونا پڑے آج کسی بچے کو اپنا پاپا نہ کھونا پڑے کیونکہ آج اگر یہ پورا دیس چین سے سو پا رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے رکشہ کے لیے کھڑا ہے فوجی تو آج ان مسٹر کے ٹیم اور ہمارے ویورز کی طرف سے انڈیان آرمی کو ست کوٹی پرنام ہم ان فوجی بھائیوں کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن پلیز ان کو سممان اور پیار ضرور دیجئے گا آج ہماری شرکشہ کے لیے وہ بورڈر پر کھڑے ہیں اور ہمارے یہ ذمہ داری ہیں کہ ان کے پریوار کا شرکشہ کی خیال ہم رکھے جہند بندے ماترم ملتے ہیں آپ سے اینڈ مسٹر کے ایک اگلے اپیسوڈ میں